ایمکی ایم نے وزرعالہ سندھ کے انتخاب کے لیے امیدوار کو نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق ایمکی ایم کی جانب سے علی خرشیدی وزرعالہ کا انتخاب لڑیں گے جانیں گے راشد صدیق ہمارے ساتھ معاشود ہیں راشد اپ ڈیٹ کیجئے گا شکریہ ایمکی ایم پاکستان کی جانب سے پاکستان بیٹس پاٹی کو کسی بھی مقام پر کھلا میدان نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا یہی وجہ ہے کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے بعد ایمکی ایم پاکستان کی جانب سے وزرعالہ سندھ کے لیے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے جو سابق پارنامانی ہیڈر اور موجودہ ایم پی ہیں علی خرشیدی ان کو بقاعدہ دور پر وزرعالہ کے لیے نامزد کیا گیا اس حوالے سے تمام دستاریتان کی خانونی کاروائی ہیں وہ اس وقت اسیم اسمبلی میں کی جا رہی ہیں اور جیسے ہی اسمبلی میں انتخابی عمل مکمل کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ وزرعالہ کے انتخاب کے لیے جو خانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس میں ایم پاکستان کے لیے خرشیدی جو ہے وزرعالہ پاکستان کی طرف مقابلہ کریں گے ایم پاکستان کے ایوان میں ایک ارکان ہے اور اس حوالے سے ایم پاکستان کی جانب سے یہ اس بات کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو آزاد آرکین ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیٹ فارم سے آج اسمبلی میں شرکت کی ان سے بھی ایم پاکستان میں جو ہے وزرعالہ کے انتخاب کے لیے سے رابطہ کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو علی خرشیدی ایم پاکستان کا امیدوار ہے اس کی ایوان میں حمایت کی جائے گی بہت شکریہ راشت سے دیکھ